شرلنکہ کے انجلو میتھیوز کے ساتھ ہوا کچھ ایسا جو آج تک انٹرنیشنل کرکٹ میں کبھی نہیں ہوا تھا جس کے بعد انجلو میتھیوز نے گصے میں میدان سے باہر جا کر اپنا ہیلمٹ ہی فینک دیا جیوں دوستو دراصل یہ سب کچھ ہوا ورلڈ کپ میں بانگلہ دیش اور شرلنکہ کے بیچ کھلے کے مقابلے میں دراصل شرلنکہ کی باری کے پچیس میں اور میں سمرو اکمہ کے آؤٹ ہونے کے بعد انجلو میتھیوز میدان پر آئے لیکن انہوں نے میدان پر پہنچنے میں کافی زیادہ سمیں لگا دیا جس کی وجہ سے میتھیوز کو ٹائم آؤٹ قرار دیا گیا انجلو میتھیوز لگا تار امپائرز اور بانگلہ دیش کے کپتان ساکیب الہسن کے پاس جا کر انہیں سمجھا رہے تھے کہ ان کے ہیلمٹ کا سٹرائپ ٹوٹ گیا تھا اسی لیے وہ میدان پر لیٹ پہنچے ہیں یہاں ساکیب الہسن کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میتھیوز کو سمجھا رہے ہوں کہ ہم نے تمہارے خلاف اپیل نہیں کی رولز کے مطابق یہ امپائرز نے فینسلا لیا ہے میتھیوز نے بڑے ہی شانت رنگ سے امپائرز سے ریکویسٹ کی اور اپنی پرابلم بتائی لیکن امپائرز نے ان کی ایک نہیں مانی اور انہیں ٹائم آؤٹ ہی قرار دیا گیا جس کے بعد جب انجلو میتھیوز پویلین لٹے تو انہوں نے باہر جاتے ہوئے گسے میں اپنا ہیلمنٹ فیک دیا یہ سارا ڈراما دی کرشی لنکھا کے کوچ اور ہر کوئی حیران رہ گیا دوستو آپ کا اس پورے واقعہ پر کیا کہنا ہے آپ اس پر اپنی رائے کمنٹیں ضرور کریں